پی بخشی یہی صحات لے کر آ گیا ہوں پی بخشی یہی صحات لے کر آ گیا ہوں پی بخشی یہی صحات لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نات لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نات لے کر آ گیا ہوں میں کچھ اشعار لایا تھا سنائے مصطفیٰ میں میں کچھ اشعار لایا تھا سنائے مصطفیٰ میں سب ہی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نات لے کر آ گیا ہوں شیر منا ایسا ہو یوں لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج ستارے یوں لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج ستارے مدینے سے مدینے سے جو میں ذرات لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نات لے کر آ گیا ہوں اور ایمان پشکان اور آپ کا ایمان ہے سورج ستارے رہے گا ہاشتہ کب میری تربت میں اجالا رہے گا ہاشتہ کب میری تربت میں اجالا چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں چراغ عشق چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں رہے گا ہاشتہ کب میری تربت میں اجالا چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نات لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نات لے کر آ گیا ہوں اور دعا دیجئے گا نور رنور صاحب کو جنہوں نے اس کلام کو لکھا ہے آمین آمین رہے گا ہاشتہ رہے گا ہاشتہ کب میری تربت میں اجالا چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں آ گیا ہوں موسیق 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 ہم جو بھی موضوع رکھتے ہیں اس موضوع کو آپ جانتے ہیں روز کا ہمارا ایک فارمٹ ہوتا ہے جو موضوع ہے اس کے بارے میں پہلے ہم جانیں کہ یہ موضوع ہے کیا اس کا مفہوم کیا تو شکر سے مراد کیا ہے پہلا سوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ آج طبیعت صد خراب تھی لیکن آپ کی محبت کوئی سے میں آ گیا میں قابدہ میں احسان مہند ہوں نہیں جناب کیسی بات کر رہے ہیں اور حقیقت یہ دیکھیں آپ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا ظاہرہ جو سوالات ہم آپ سے کرتے ہیں آپ مذہبی ریسرچ سکولر ہیں آپ نہیں ہوں گے تو ہمارے سوالات کے جوابات سکتے ہیں سلسل جاگنے کی وجہ سے تو آج تو زیادہ ہی کچھ محسوس ہو رہی تھی بار اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اب تک اللہ نے کیا تو آگے بھی ہو جائے گا آپ کی جو کلام ہیں وہ انرجی دیتی ہیں آج زیادہ جلدی کر لیجئے گا تاکہ میں انرجیائٹک ہو جاؤں آج آپ بھی ماشاءاللہ انرجیائٹک ہوں گے آج بالی سکینہ سے مل کے آئے الحمدللہ اچھا جی صبر اور شکر کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اگر ان دو چیزوں دنوں کو پورے کے پورے دین کا انوان بنا دیا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا وہ اس طرح مبالغہ نہیں ہوگا چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ شکر جو ہے یہ نصف ایمان ہے یہ حدیث ہے صبر سے متعلق حدیث میں علم نہیں ہے لیکن روایات البتہ ہیں کہ صبر بھی نصف ایمان ہے تو اگر دونوں کو نصف نصف آجائے تو گویا صبر اور شکر ملیں تو پورا دین بن جاتا ہے اب صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں بغیر شکر کے صبر نہیں ہو سکتا اور بغیر صبر کے شکر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کنیکٹڈ کیفیات ہے ٹھیک ہے نا کوئی اچھا تاثر خارج سے آئے تو بندے کے چیرے پر سمائل آتی ہے جس طرح اچھے تاثر تو بغیر سمائل نہیں آسکتی اسی طرح شکر کے بغیر صبر نہیں آسکتا اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ تین طرح کا عام طور پر صبر ہوتا ہے جو مفسرین بیان کرتے ہیں کتب میں ایک صبر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت پر صبر کریں جس طرح آپ نے مثال دی اللہ کی نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے آپ فجر میں اٹھنا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اپنی میند قربان کرنا اس اطاعت کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں جتنی مشکلات پیش آتی ہیں ان کو صبر سے برداشت کرنا صبر کی پہلی قسم یہ ہے صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ نے کئی کاموں سے روکا ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں اس کی بھی فیرست ہے اور انسان کی فطرت جو ہے انسان کی طبیعت اور مزاج اس طرح مائل ہوتا ہے کرنے کی طرف تو اس میلان کو قطع کر کے اپنی خواہشات کو قربان کر کے اور اس کو قربانی کے ساتھ بیٹھ جانا سیکریفائز کر کے یہ صبر کی دوسری قسم ہے گویا صبر کی پہلی قسم عمر سے متعلق ہے جو اللہ نے کام کرنے کے حکم دیئے جو مشکلہ آتا ہے اس پہ صبر کرنا صبر کی دوسری قسم نہیں سے متعلق ہے جو جو کرنے سے اللہ نے روکا ان کو کرنے سے رکے رہنا یہ صبر کی دوسری قسم اور صبر کی تیسری قسم ہے رضا تقدیر اور مقدر جو اللہ نے آپ کی تقدیر اور مقدر میں لکھ دیا ہے گویا کہ وہ آپ کو مل گیا ہے اس پر راضی رہنا اس پر صبر کرنا سمجھاHis Kellів اور جو اللہ نے نہیں لکھا گویا کہ وہ نہیں ملا اس کا مطلب ہے وہ اللہ نے چاہا نہیں کیا بھی تک ملے اس وقت تک اگر کچھ میرے پاس یا آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کرم اللہ وچھو کریم کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا آپ فرماتے ہیں کہ میرا ہر ارادہ نفسانیت سے خواہش نفس سے ذاتی غرض سے میرا ہر ارادہ نفسانیت سے خواہش نفس سے ذاتی غرض سے پاک ہے جب اتنا طاہر اور پاک ارادہ ہونے کے باوجود میں نے یہ دیکھا کہ میرے ارادے بھی پورے نہیں ہوتے اور میرے ارادوں کے اوپر بھی کوئی ارادے سادر ہوتے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ ایک شخصیت مجھ سے اوپر بھی ہے جس کے ارادے میرے ارادوں پر بھی کوئی ہیں تو میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے اور اللہ کے ارادوں کے ہونے سے اللہ کو پہچان لیا تو تین اب قسمی ہوگی ایک قسم ہوگی نیک کاموں پر صبر دوسری ہوگی بروں سے رکنوں پر صبر اور تیسری ہوگی تقدیر اور جو اللہ نے رضا دیا اس پر صبر اور جب ہم تینوں چیزوں کو وہ یہ بات ہے کہ ایک چیز آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں میں اس پر صبر کر رہا ہوں تو وہ صبر کس معنی میں ہے بھائی یہاں ایک مولا علی سے لوگوں نے پوچھا نا مولا علی نے سوال کیا لوگوں سے چلو یہ بتاؤ کہ جب تمہیں مل جاتا ہے تو کیا کرتے ہو نہیں ملتا تو کیا کرتے ہو کہا یا علی اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں کہا یہ کوئی عام بات ہے یہ عوام کا صبر ہے عوام کا صبر ہوا تو اس میں نئی بات کیا ہے کمال کیا ہے کہا پھر مولا آپ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں کہا ہمیں نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں ملتا ہے تو باٹ دیتے ہیں یہ تو سبحان اللہ اور ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا مانشان مجھے بھی آپ نے چھیڑا حضرت علی کے پاس آیا وہ پوچھتا جی میرے المومنین یہ بتائیے کہ مومن کی کیا پہچان ہے آپ نے فرمایا مومن اس پہاڑ کو سونے کا ہو جائے یہ سونے کا ہو جائے مڑ کے دیکھا تو وہ سونے کا ہو گیا انہیں کہا آپ نے تو کہا نہیں انہیں کہا تم نے مومن کی پہچان پوچھی تھی امیر المومنین کی پوچھی تھی ابھی جب آپ نے واقعہ بتا ہے مولا علی کا ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا مولا کے جتنی بھی اقواہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ انسان پشری صورت میں جب مولا ہے لیکن یہ ساری باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے اس دن ہم نے وسیعت پڑھی تھی کہ انہیں علی بکر قادی صاحب سے کہا کہ اس میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو امام سے وسیعت کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ باتیں جتنی بھی بتائی گئی ہیں اور امام حسن امام حسن کو وسیعت کر کے کہ تم گناہ کی طرف نہ جانا تم ظلم نہ کرنا یعنی وہ ہمیں بتانے کے لیے تھی اور ایک اور میں واقعہ بڑا خوبصورت طریقے بتاتا ہوں ہمیں سمجھانے کے لیے تمہارا کردار کے لیے میں دعا کرتا ہوں کبول جاتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں پروردگار عالم نے میری دعا کو اہمیت دیتا اور جب وہ کبول نہیں ہوتی ڈلے ہو جاتی ہے اس وقت نہیں ہوتی تو میں اور زیادہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ تُو نے اپنے ارادے کو میرے ارادے پر مخطط سبحان اللہ جہاں بات آئی ہے شکر اور صبر کی تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شہزاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم صبر کرتے ہیں کہ اب یہ ایک کلام سنا رہے ہیں ابھی ہم صبر کر کے بیٹھے ہیں ہم ان سے اور کلام بھی سنیں گے تو بسم اللہ ہو جائے یہ سب چیزیں جو ہے نہیں یہ آپ کی محبت ہے اور سب سے بڑھ کر جس نسبت سے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں وہ کائنات کی سب سے بڑی نسبت سید القرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل سید قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور یہ عدب بھی انہی بابوں کی وجہ سے ہمیں محصر ہے بہت خوبصورت ایک ناد شریف اور میں اس لیے پوری دنیا کو بتا رہا ہوں کہ شاید 21-20 سالوں میں دوسری مرتبہ ہے کہ میں مدینہ شیف نہیں ہوں ورنہ میرا ہر رمضان مدینہ پاک میں ہوتا ہے تو میری بلکل ایسے ہی ہے تو میری جو دل کی کیفیت ہے وہ چھوڑی سی تڑپ پالی ہے بسم اللہ کیا کروں کے یاد آتی ہے سنہری جالیا کیا کروں کیا کروں کے یاد آتی ہے سنہری جالیا کیا کروں کے یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کے یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک خل چل خل چل مچاتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کے یاد آتی ہے سنہری جالیاں جالیاں اٹھنے لگتی ہے پھر امید کی کرنے نہیں خواب امید کی امید کی کرنے نہیں خواب آنکھوں میں جگہ جگہ تی ہے سنہری جالیاں خواب آنکھوں میں جگہ تی ہے سنہری جالیاں اب کوئی نظار دل میں اب کوئی نظار دل میں کیسے کر کر پائے گا اب کوئی نظار دل میں کیسے گھر کر پائے گا بس ہمارے دل کو بھاتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کے یاد آتی ہے سنہری جالیاں جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبہ کا با ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ ہے مدینہ میرے حضور کو خود جیسا بولنے والے میرے حضور کو خود جیسا بولنے والے مدینہ تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے یہی تو کعبہ کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے سنا سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا سوچتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا جسے پتا ہی نہیں شانِ مصطفیٰ کیا ہے جسے پتا ہی نہیں شانِ مصطفیٰ کیا ہے یہی تو کعبہ ہے سوچتا کیا ہے سوچتا سوچتا مصطفیٰ کیا ہے انشاءاللہ 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 اچھا اب ہمارے درمیان ایک دو ایسے بلکہ دو نہیں تین پھول ہیں موجود ہیں کیا بات ہے اور وہ پھول جس باغ کے ہیں وہ باغ آپ کے برابر میں بڑے مصطفیٰ علی وقار قادر صاحب کی دو صاحبزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چھوٹا بیٹاین کی گودنے جس کا نام ہے محمد علی اسغر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت آپ نے یہ اچانک سرپرائز دیا ہے علی وائی شہزاد علی عزیر کے صدقے مولا لمبی عمر اتف فرمائے ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے جو بھی اس دھر کا غلام ہے وہ اپنے بچوں کے نام اسی دھر کے بچوں کے ناموں کے ساتھ رہتا ہے یہ سنتِ معصومین ہے معصومین نے کیا کیا اپنے گھر کے جتنے نام تھے محمد علی یا فاطمہ رکھا اور ان کے غلام بھی یہی کام کرتا اس سے افضل نام نہیں ملتے کائنات میں دنیاوی نام جو ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جو رسولِ خدا اور اہلِ بیت کے گھرانے کے نام وہ نام سے بڑھ کر تو کوئی نام نہیں ہوتا اور اسی کی برکتیں ملتی ہیں اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں زہرہ بطول اور سارہ بطول جو علی وقار قادری صاحب کی صاحبزادیاں ہیں والد جو ہیں وہ مذہبی ریسرچ سکولر ہیں اور بیٹیاں ماشاءاللہ ناتخوان ہیں اور اسلام علیکم کیسی ہیں بطول مائک پہ بولیں چفران بھئی جی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ اور آپ اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہیں بابا نہیں لاتے تھے دیکھو چھوٹی والی پول کھل رہی ہے علی بھائی آدم مائک پہ بھائی بابا کیا کہتے تھے ہم جائیں گے علی وقار صاحب اگر ساتھ ہو نا تھوڑا تو بچوں میں تھوڑی سی علی بھائی آپ آئے نا ساتھ آپ آئی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں بیٹا آپ پڑھیں کیا کہتے تھے بابا سارا بابا کیا کہتے تھے سو جاؤ نہیں جانا ہے نا چلیں جی بسم اللہ آپ کون سا کلام سنایں گے ہمیں مائک لیں مائک آرے بابا آئے یہ یہ ماشاء اللہ میرا پڑھا ہو کلام ہے ماشاء اللہ میرا نبی میرا نبی ہے ماشاء اللہ پڑھئے بسم اللہ وہ جن کے لیے میں فیل کونین سجی ہے وہ جن کے لیے میں فیل کونین سجی ہے وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بنی جن کے وسیلے سے ملی ہے وہ حاشمی مکی مدن العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہ ختم رسل ہے احمود و مرابی ہے وہی والی کل ہے احمود و مرابی ہے وہی والی کل ہے اُس پر ہی نظر آآآآآآآ آآآآ پر ہی نظر سارے زمان دیکھی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وشم سے دعا چہرائے انور کی جلک ہے وشم سے دعا چہرائے انور کی جلک ہے ولے سجا کے سوئے حضرت کی لجک ہے ولے سجا کے سوئے حضرت کی لجک ہے عالم کو زیادہ عالم کو زیادہ جن کے وسینے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا سبحان اللہ کہ یہ سارا بطول کے لیے اور زارا بطول کے لیے شہزاد بھئی کیسا لگا آپ کو سن کے بلکل کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آپ نے پڑا ہوا کلام ہو اور پھر وہ جب بچوں کے موں سے سنیں تو الحمدللہ اس سے فیل ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سنا جاتا ہے ماشاءاللہ علی وقاقات صاحب ماشاءاللہ آپ کی بچوں کے نصیب اللہ اچھے کرے اور آپ ہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور آپ کی بیٹے کو شہزاد علی عزقی صاحب کے لمبی عمر اتاف ہو اور بیٹیوں کو بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ کی چاہدر کا سائم رہنا نصیب ہو ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا اور ہم نے یہاں لاہور میں سہری کا وقت بھی ہو جائے گا ابھی سہری کی تیاری بھی ہوں گی لیکن یہ محفیل انشاءاللہ ساڑھے چار وقت تک جاری رہ گی ابھی شہزاد مدنی صاحب بھی کلام پیش کریں گے عزم بھائی صاحبہ بھی کلام پیش کریں گے ہمارے ایک مہمان مسکت سے تشریف لائے ہیں وہ بھی کلام پیش کریں گے اور اگر وقت ہوا کیونکہ آج مہمان زیادہ ہیں تو جو آپ کی فرمائشیں روز ہوتی ہیں اس کے مطابق اگر وقت ہوا تو ضرور ایک کلام ضرور پیش کروں گا دیکھتے رہیے نور رمضان کہیں نہیں جائیے آپ سامر ساتھ بھی موسیقی